ناظرین اگر آپ عید الفطر کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کہ عید الفطر کب ہے تو آپ بالکل صحیح ویڈیوز پر آئے ہیں یہ ایک ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی اور ویڈیوز دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزدان ملک محمد انصر اور آپ دیکھ رہے ہیں فیض و پیج کازین پکے اور یوٹیوب چینل سٹوری ڈی جی کے ناظرین آج جمعیرات ہے جمعیرات کو عید کا چاند چوبیس میر تک افق میں رہے گا یہ ریپورٹ ماہرین فلکیات نے دی ہے ماہر فلکیات اور مقامی روایت حلال کمیٹی کے رکن عبداللہ خزیری نے کہا کہ جمعیرات کو عید کا چاند چوبیس میر تک افق میں رہے گا انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ جمعیرات کو چاند کا نظر آنا ممکن نہیں فلکی حساب سے چاند سورج گروپ ہونے کے بعد چوبیس میر تک افق پر رہے گا جس کا مطلب ہے کہ اگر مطلع صاف ہوا تو حلال دیکھا جا سکتا ہے یہ بات صحیح ہے کہ جمعیرات کو بعض ممالک میں سورج گرہن ہوگا جہاں چاند کا دیکھنا ممکن نہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس سے قبل مدینہ منورہ کے جبل فقرہ میں حلال دیکھا گیا ہے جبکہ وہ صرف سات میر تک افق میں رہا ہے دوسری رپورٹ کے مطابق سعودی عرم جمعیرات کو عید الفطر کا چاند دیکھنے کی اپیل سعودی عدالت عزمان نے اپیل کی ہے کہ جمعیرات 29 رمضان پر مطابق 20 اپریل 2003 کو ملکت میں عید الفطر کا چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے سبک نیوز کے مطابق عالی عدالت کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ممالک راک لینر کے حساب سے جکم رمضان مبارک تریس مارچ کو تھا اس حوالے سے عالی عدالت چاہتی ہے کہ ممالکت کے شہری یا یہاں رہنے والے تمام مسلمان 29 رمضان مبارک بروز جمعیرات پر مطابق 20 اپریل عید الفطر کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں چاند دیکھنے کے لئے تمام موجہ طریقے استعمال کیا جا سکتے ہیں دوربین یا بغیر دوربین کے بھی چاند دیکھنے کی کوشش ہر علاقے میں کی جائے عدالتی بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جنہیں 29 رمضان پر اور جمعیرات پر مطابق 20 اپریل دو حضر تریس عید الفطر کا چاند دیکھائی دے جائے وہ فوری طور پر اپنی گواہی قریب ترین عدالت پہنچ کر ریکارڈ کریں جزاکلا خیر ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں اگر آپ نے ہمارے پیج اور یوٹیوب چینل کو فالو نہیں کیا تو ابھی سے کر لیں